اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے جیسے کہ آپ سب کو بتایا کہ مفتی تارک محسود حافظہ اللہ اطلاع نے استاد محترم انجیر محمد علی مرزا حافظہ اللہ اطلاع کو رمضان میں بہت زیادہ چھیڑا اور تقریباً اپنے ہر سنڈی اور فرائڈے بیان کے اندر انجیر محمد علی مزا صاحب کو ڈسکس کیا اور اقائد کو چھوڑ کر فروعی مثال میں انجیر محمد علی مزا صاحب کو جانے کی کوشی کی تو فائنلی استاد محترم انجیر محمد علی مرزا حافظہ اللہ اطلاع نے مفتی تارک محسود حافظہ اللہ اطلاع کو جواب دے دی ہے اور یہ آپ سمجھ لیں کہ انجیر محمد علی مزا صاحب کی آخری ویڈیو ہے مفتی صاحب کے حوالے سے اس کے بعد جب انجیر محمد علی مزا صاحب مفتی صاحب کو جواب نہیں دیں گے جب تک مفتی تارک محسود صاحب اپنے پانچ حقیدیں قرآن و حدیثیں ثابتیں نہیں کرتے پہلا قیدہ عشوائی ثانوی صاحب نے چھتی صلاح کلمہ کا دفاع کی ہے عشوائی ثانوی صاحب کے مرین نے جب ان کے نام پر کلمہ پڑا تو جو آگے سارا معاملہ ہوا اس کو ثابت کریں تیسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بارے کی مٹی اللہ کے عشقورسی سے افضل ہے چوتھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بارے میں زندگی دنیا کیسی ہے پانچ واہ ہم بزرگوں کی قبروں سے جائز طریقے سے فیل نکالنے کے قائل ہیں تو یہ پانچ حقیدیں ہیں یہ پانچ دلائل میں نے رکھ دیا جی پانچ دیوبندی حقیدیں جو میں نے نہیں لکھوائے نمبر من چشتی رسول اللہ جو تھانوی صاحب نے دفاع کیا نمبر ٹو آل انداز رسالے سے تھانوی رسول اللہ نمبر تری نبی رسلم کی قبر مبارک کو عرض سے افضل کہا نمبر فور ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیل نکالنے کے قائل ہیں اور نمبر فائب نبی اسلام کی مبارک زندگی قبر کے اندر دنیا کی اسی ہے یہ پانچ ایک قائل ہیں جو انہوں نے اس کے جواب میں کہنا تھا اس کا جواب بھی میں نے پہلی ریکارڈ کروا دیا اور جو میں نے کہنا ہے وہ بھی میں نے کہہ دیا پیپر آؤٹ ہے نا جی جب تب محفیت آرم صاحب ان پانچ حقیدوں کا جواب نہیں دیتے انجلی مرزا صاحب مفیت آرم صاحب کی کسی بات کا جواب نہیں دیں گے اب یہاں پر میرے بھائیے بینوں میں آپ کو بتا دوں کہ مفیت آرم صاحب اس کا کیا جواب دیں گے یار یہ عقیدیں جہاں وہ سراحترین قرآنوں سے اس کے خلاف ہیں اور ان کو پتا ہے اگر ہم ان عقیدوں کا جواب دیں گے تو ہم الٹا اس وقت سے پس جائیں گے اس لئے یہ لوگ انجلی محمد آرم صاحب کو قائد پر جواب دینے کی بجائے فروئی مثال کے اوپر جواب دے رہے ہیں اور فروئی مثال میں مفیت آرم صاحب نے کتنی بہت ڈنڈی مار دی اور کہا کہ انجلی مرزا نے وہ جو کہتے ہیں اتقاف کے موقع کے اوپر خامد جاؤ اپنی بیوی کو گھنچوڑنے نہیں جا سکتا تو انجلی مرزا نے جھوٹ بولا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے اس کے اوپر بھی جاؤ سادہ محطر نے بڑا تباہی کا جواب دیا اور بڑے بہترین تقے سے ان کو ایکسپوز کی ہے تو خیر یہ میں نے آپ کو اس سوال سے بتا دیا ہے کہ محفیت آرم صاحب کی حوالے سے انجلی محمد ریمجا صاحب کی یہ آخری ویڈیو تھی اس کے بعد انجلی صاحب محفیت آرم صاحب کو جواب نہیں دیں گے جب تک محفیت آرم صاحب ان پانچ حقیدوں کو قرآن و حدیثیں ثابتے نہیں کرتے ٹھیک ہو گیا تو خیر آپ سب اس کے بارے میں کیا سوئے تھے اللہ پاس دعا کرتے ہیں آپ نے دوسرے بات پچانے کے بھی تحفیت دعا فرمائے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ